سے دیکھتے ہیں میں اس چیز کو شاید آپ سے پہلے بھی کہتے ہیں بڑا فیل کر رہا تھا کہ یہ پہلے سیاست دانوں کو ڈوائیڈ کیا دیکھیں ایک بڑی سٹرونگ پاکستان کی میرے خیال میں ہم نے جتنے پروگرام کی ہیں ہمارے ساتھ افتحار صاحب سے لے کر نیازی صاحب سے لے کر جتنے لوگ بھی آئے انہوں نے ظاہر ساری تحریکیں دیکھی ہوئی ہیں تحریکیں دیکھی ہوئی ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ اس سے پہلے اے آئیڈی سے لے کر بھٹا صاحب کے دور میں یہ تگڑی ترین اپوزیشن ہے اور نو ڈاؤٹ ان اپوزیشنوں میں یا تحریکوں میں بڑے بڑے نام ہوتے تھے مورانا فضل مان سکے والد صاحب ہو گیا ہے نوازہ نصرلہ صاحب ہو گیا ہے بہت بڑے بڑے نام ہوتے تھے لیکن یہ والے ان میں جو دو لوگوں کے بارے میں کہا جاتا تھا مریم نواز اور بلاول بھٹو زرداری تجربے میں شاید یہ بڑے نہ ہوں لیکن جو لائن انہوں نے اس سمر میں پکڑ لیا ہے وہ بہت تگڑی ہے اور یہ چیز ڈیفرنٹ کر رہی تھی باقی تمام ماضی کی تحریکوں میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی لگ یہ رہا ہے کہ وہ شروع سے کسی اور کی لائن پر تھی کیونکہ وہ جب بھی کچھ پریکٹیکل کرنے کی باری آتی تھی تو وہ کوئی نہ کوئی آگے سے عذر بنا کر بہانہ بنا کر اس کو ٹال دیتے تھے اور کسی نہ کسی بہانے کے پیچھے کھڑا کر دیتے تھے جیسے گلگت ملدستان سینڈ کا الیکشن ٹائم گین کرتے تھے پھر بھی ایک وقت آیا انہوں نے ایک بڑے بھونڈے سے طریقے سے بھونڈے سے طریقے سے لکھوں گا کہ آپ کی زبان ہو گئی آپ کی بات ہو گی آپ کے کولو قرار ہو گیا ہے مہدے ہو گیا کہ آگے سینڈ کے الیکشن میں کس طرح جانا ہے انہوں نے اس کا خلاف عرضی بھی کی اور پھر اس پہ وہ واقعے بھی پھر جب ان سے پوچھا گئے انہوں نے کہا آپ سب پوچھنے والے قوت ہوتے ہیں اتنی لمبی بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ڈوائیڈ اینڈ رول ڈوائیڈ کر دیا اپوزیشن کو اسی طرح اگر ہم لوگ میڈیا کی طرف آ جائے ہیں میڈیا نے سخت ٹائم دینا شروع کیا تھا پہلے میڈیا کے ترلے کیے جاتے تھے چھ مہینے سال کیلئے مصبت رپورٹنگ دیں ایسی چیزیں نہ چلائیں وٹس اپ میسج آپ کو تاریخ مجھ سے بہتر پتا ہے جب اپوزیشن اور میڈیا تھوڑے سے اکٹھے ہوئے حکومت کو اور حکومت کے لائنے والوں کو تھوڑا سخت ٹائم دینا شروع کیا تو میڈیا کو ڈوائیڈ کر دیا اب آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ملک بھر میں دو صحافیوں کے خلاف آسمہ شراضی اور حامد میر صاحب کے خلاف مقد میں درج ہو رہے ہیں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اور جہاں تک پروٹیسٹ کی بات ہے جیسے کہ ہم لوگ پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ پروٹیسٹ کرنے والوں کو نہیں پتا کہ جنرل رانی بندہ ہے کہ بڑی ہے اب ان کو یہ تک کا نہیں بتا اور پھر ان کو پوچھا جاتا ہے کہ آپ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور وہ دکھایا جی جارہا تھا کہ یہ صحافی ہیں جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے میرے ریڈی ہے کوئی کہہ رہا ہے میں مزدور ہوں کوئی کہہ رہا ہے میں مارکیٹنگ شاپ کیپر وٹیور بلا 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 کتنے بری طرح سامنے آ رہے ہیں دیکھیں پلاننگ کرنے کے لیے اور جن پر شک جاتا ہے دنیا میں مشہور ہیں اور کتنی بوگس قسم سے آگے لے کے جا رہے ہیں ڈوائیڈر رول کر کے کتنی دیر تک اور گزارہ کر لیں گے سر سندیلہ صاحب بہت شکریہ بہت ہی بڑی آپ نے بات کیا اور بڑی اس کو عملیں ہمیں تھوڑا اگر کوشش کریں نا ہم تھوڑا دیپ جانے کی کوشش کریں گے کہ اس کے پسے پردہ ہے کیا اور دیکھیں فرنٹ پہ یہ سیناریو ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک گروپ جو کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ آہ کہہ لیں کہ صحافی بن بیٹھا اس نے کسی طریقے سے اپنا کارڈ بنوا لیا اور اس کے بعد وہ کمی قسم کی آہ صحافت کے اندر شامل ہو گیا یعنی کہ اس نے کوٹا لے لیا پیپر کا پیپر ریلیز کلا لیا پھر نام نیاد اخبارات اور اس کے اندر مختلف اخباروں کی کٹنگز جوڑ کے اور اس کا شائع کر دینا دو چار بندے رکھ لینا جو ایڈورٹائزمنٹ کے اوپر ففٹی پرسنٹ کے پر آ جاتے ہیں یہی ریٹ ہے سب جگہ پہ جو نکمے اخبار ہیں کسی کا اشتہارات لگا دیئے انہی دکانوں پہ وہ فری میں اخبارات دے دیئے اور کوئی ان کو دیکھتا نہیں اس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں پھر ان کو اس موقع کے اوپر استعمال کرنا ایک یہ چیز نظر آتی ہے لیکن اگر جس طرف ہم مسلسل توجہ دلانا چاہ رہے ہیں وہ چیز بھی اسی کے اندر نظر آتی ہے کہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ایک صحافی جو کہ جینین صحافی ہے جو کسی کو بھی نہیں بخشتا اور وہ تنقید کرتا ہے متی اللہ جان اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پی ایم لین کے اوپر وہ بہت زبردست قسم کا پی ایم لین کا ناکد رہا ہے اپنے وقت میں اس نے ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کو جنزہ نا وہ بڑا کر کے بیان کیا اور وہ اس کا حق ہے اس کا فرض ہے اور اسی سے انسان سیکھتا بھی ہے پی ایم لین کا ہم دیکھتے ہیں کہ تین میں سے دو ادوار ایسے ہیں کہ جس میں صحافت جنزہ نا مکمل طور پر آزاد رہی ہے پہلے دور میں تھوڑا سا پریشرائز کرنے کی کوشش کی گئی لیکن تھوڑا سا ایک لیمٹ سے دادہ نہیں لیکن کی تو تو ہم بھی ایکسپٹ کرتے ہیں کھلے دل سے ایکسپٹ کرتے ہیں کہ ہاں ایسا ہوا تھا پہلے دور میں سیکھا لیکن کیا سندیلہ صاحب آپ نے کوئی ایسے ریپورٹنگ دیکھی کسی چینل کے اوپر اور بتایا گیا ہو کہ یہ صحافی نہیں ہے بلکہ یہ تو قرائے کے لوگ ہیں اتنے بڑے بڑے نام ہیں جیو ٹی وی ہو گیا دنیا ٹی وی ہو گیا جی نیوز ہو گیا آج نیوز ہو گیا کسی جگہ پہ آپ کو کوئی ریپورٹنگ نظر آ رہی ہے آپ کی بات میں میں ایڈ کر دوں جتنے نام لیں ہیں ان میں سے نائنٹین نائن پرسن نیوز چینلز نہیں ہیں دے آرہا بزنس اگر دیکھا جی این این فلان دنیا یہ سب بزنس میں لوگ ہیں اپنے مفادات کو سیف کرنے کے لیے یہ اس میڈیا کی لائن میں ہے تاکہ ہم پر کوئی بات نہ اٹھا ہے ہم سے ڈڑتے رہیں یہ ذرا اس میں ایڈ کر لیے گا ایک وجہ جی بلکل یہ بلکل آپ نے حقیقت بیان کی ہے کہ یہ جو ہیں کاروباری لوگ ہیں اور یہ اپنی دو نمبریوں چھپانے کے لیے اور دو نمبریوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ان کو یا تو چاہیے ہوتا ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے سیاست کے اندر آئیں اور ہم اسمبلی کے رکن بنیں اور اگر وہ دیکھتے ہیں کہ اسمبلی کا رکن بننا اتنا آسان نہیں ہے تو وہ فرسٹ پروٹیکشن جنسی نا فرسٹ شیل وہ یہ کرتے ہیں کہ صحافی بن جو اور صحافی بننا اتنا آسان نہیں ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈریکٹلی جنسی نا پہلے تھوڑے سے شیئرز لے لو ڈریکٹر بن جو اور اس کے بعد آہستہ آہستہ جنسی ہے وہ ایک آپ بڑی جگہ پر آجو تو اب اس وقت ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے چینلز ہی پورے خرید دی ہیں اور کیونکہ دو نمبر پاکستان کے اندر جو ہے صحافیوں کو یا نام نہاں صحافیوں کو پسند کیے جاتا ہے تو وہ ان کی چاندی چاندی ہوئی ہے پھر ان کو ہر طریقے کی پروٹیکشن بھی ملتی ہے یہ بات آپ کی درست ہے لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ متی اللہ جانگی تو رپورٹنگ کر رہا ہے اس بچارے کے پاس ہے کیا ایک ہی موائل ہے جس پہ کالے بھی آ رہی ہوتی ہیں وہ سن بھی رہا ہوتا ہے اسی سے فلمیں بنا رہا ہوتا ہے ایک ہی جناب اس کے پاس سٹینڈ ہے وہی چھوٹا سا مائک ہے اور وہ جنسہ نا اسی کے اوپر رپورٹنگ کر رہا ہے اس رپورٹنگ کو دیکھ کے اس ٹیم میں دنیا جنسی ہے نا وہ بنا رہی ہے کہ پاکستان کے اندر کیا صحافتی صورتحال ہے کیا حکومتی صورتحال ہے لیکن کہاں مل گئے ہیں صحافی کیا حامد میر کے ساتھی جو اس وقت میں نعرے مار رہے ہیں ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ حامد میر کو آنا چاہیے کیا ان کے اندر اتنی جھرت نہیں ہے کہ وہ جا کے اور ان لوگوں کی رپورٹنگ کریں کہ یہ کون لوگ ہیں یہ کس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں کیا ایک صحافی کا فرض نہیں ہے تو یہ بڑا علمیہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ بالکل درستہ آ کے ڈیوائیڈ اینڈ رول لیکن ڈیوائیڈ بھی نہیں وہ تو ایک ایک مدعی ایک نیا کھڑا کر دی ہے کیا وہ صحافی ہیں کہ وہ ایک مدرسے کا بچہ جنسے نا اسے پوچھ رہے ہیں کہ جناب یہ آپ نے جو بینر اٹھایا ہے اس پر لکھایا کہتا مجھے نہیں بتا تو بھائی آپ آئے وے کس کے کہنے پر آئے وے ہو بس یہ جانتا ہے کہ مجھے کسی نے کہا اور میں یہاں پہ آ گیا پھر آپ دیکھیں کہ ڈی واتسن کے ڈی واتسن کا کیا ہے میں ابھی مو کھولونا تو تکلیف ہو جائے گی بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اچھا طرح یہ بتائیں جس تیزی سے اور دھڑا دھڑ پورے ملک میں دو صحافیوں کے خلاف ظاہر آسمہ شہرازی صاحبہ اور آہ حاند میر کے خلاف مقدمے درج ہو رہے ہیں کون اس بات کا فیصلہ کرے گا اور یہ بتائیں جو انہوں نے کہا ہے وہ غداری کے زمرے میں آتا ہے دیکھیں قطعی طور پر آہ یہ تاریخ ہے تاریخ ہے تاریخ کو دورانا کیا کوئی مسئلہ ہے کیا امریکہ اور برطانیہ کی باتیں کرنے والے جو لوگ ہیں وہ کیا دیکھتے نہیں ہے کہ کس کس طریقے سے جھے کیا کیا کچھ بیان کی جاتا ہے تاریخ کے اندر کیا کیا کچھ ہوا دا کیا بلندرز لگے تھے ایک خاص وقت ہوتا ہے کہ جب تک اس کے سرات ہوتے ہیں تو ان کو نہیں بتایا جاتا لیکن وہ بھی ایک خاص زمرے کے اندر وہ جنگی صورتحال کی باتیں جھے ان سی ہیں نا اس کے اندر کیا کیونکہ کہا جاتا ہے کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے تو جنگی صورتحال کی کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو نیشنل سیکرٹس ہوتے ہیں ان کو نہیں بیان کیا جاتا باقی یہ جو جنرل رانی کے قصے ہیں یہ کیا ہماری کتابوں کے اندر نہیں لکھے ہوئے کیا اخبارات کی زینت نہیں بنے کیا مرشلہوں کے دور میں اخبارات کی زینت نہیں بنے کیا ایک مرشلہ ڈکٹیٹر نے دوسرے مرشلہ ڈکٹیٹر کو کے اوپر عالم فاضل بننے کے لیے یہ خود سے قصے نہیں چھپائے گئے یا کیا ٹی ویوں میں ذکر نہیں ہوئے یہ تو زبان زدہ عام ہے ہاں ان کے رائٹس کے اوپر جون جنا آپ جتنی مرشلی تقریر تقریریں کروالیں کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے آپ یہ دیکھیں کہ ملک دو لخت ہو گیا کس طریقے سے یاشیہ ہوتی رہی کیا آج پاکستان میں یہ نہیں ہو رہا کیا اس وقت میں یہ لوگوں کو نہیں پتا چل رہا تھا کہ وانے صدر کے اندر کیا ہو رہا ہے کیا اس وقت پاکستان کے اندر لوگوں کو نہیں پتا ہے کہ پرائنسٹر کے فورت فلور پہ کیا ہوتا ہے کتنی لکیریں کیچی جاتی ہیں کیا ان کی آہ سابقہ زوجہ ہمارے لیے محترم ہے کیا وہ اپنی کتاب کے اندر بیان نہیں کرتی کہ کیا کیا کچھ ہوتا رہا کیا انہوں نے اس وقت میں جو آ کے جو حکومت لینے کے بعد جس طریقے سے آہ ڈکیتی ہماری ہیں کیا انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اقتدار میں ان کے آنے سے پہلے ان لوگوں کے تمام کچھے چٹھے کھول کے نہیں رکھے تھے کہ کس طریقے سے انویسمنٹ کی گئی اور پھر وہ انویسمنٹ ہم نے برابر ہوتی ہوئی دیکھی کس طریقے سے فیسلیٹیٹ کیا جاتا ہے حالانکہ میں بڑی ٹھوک بجا کے یہ بات کر سکتا ہوں کہ ریحام خان صاحبہ جو ہیں وہ پوری زبان نہیں کھولتی نہ انہوں نے بک کے اندر جو ان کے سینے میں راز ہیں وہ انہوں نے راز ہی رکھے ہوئے ہیں اس کو کہتے ہیں قومی راز کو افشان نہ ہونی دینا کیونکہ وہ پھر انٹی سٹیٹ ہو جاتی ہیں باتیں تو دائی چیزوں کا خیال کرو نا جو کرنے والے ہیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان چیزوں کا خیال کیا جاتا رہا ہے ماضی میں اگر ہم اس کا لیں کہ ہمیشہ جو قومی راز جن کے سینوں میں دخل دفن ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ان کا خیال کرتے رہے ہیں فانسیوں پہ چڑ گئے ہیں قیدے برداشت کر لی ہیں جلا وطن ہو گئے ہیں لیکن کبھی اپنی زبان نہیں کھولی لیکن ابھی اس مقام پر وہ عوام وہ لوگ جن کے سینوں میں راز دفن ہو اس مقام پر پہنچ رہے ہیں خطرے کی بات یہ ہے کہ وہ راز کھلنے شروع ہو گئے ہیں نام زبانوں پر آنے شروع ہو گئے ہیں یہ بڑی خطرے کی الارمیگ ہے سر سبیلہ صاحب آپ ہی مجھے بتائیں کہ اگر ایک شخص میں یہ دو سنیریوں ہیں جس طریقے سے دو اس کے آ رہے ہیں اگر کوئی شخص ڈیریکٹلی نام لیتا ہے تو ادارہ بچ جاتا ہے اور اگر وہ نام نہیں لیتا تو وہ بات جن سینہ ادارے کے اوپر چلی جاتی ہے تو آپ اس کو کیا کہیں گے کہ نام لینا بہتر ہے یا کہ ادارے کوئی تو ان کے رکھا جائے نہیں سر میرے میرے خیال میں تو دیکھیں میں نے یہ بڑا سوال کیا تھا رزید دادا سب ہمارے پرورم میں آئے تھے تقریب میں ملتا جلتا سوال کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں اکیلے مشرف پر آپ نہیں ڈال سکتے یہ غلط بات ہے یہ ایسے نہیں ہوتا یہ مشرف کے ساتھ پانچ ساتھ لوگ تھے نہیں نہیں ایسے نہیں ہوتا آپ ایسے نہ کریں دیکھیں جب جب کوئی ادارہ یا کوئی چیز یا کوئی اس پہ اس پہ سٹین لے جاتا ہے نا وہ کوئی بھی ادارہ ہو سپریم کورٹ ہو پاکستان ہو میڈیا ہو نواز شریف کی حکومت ہو کوئی بھی ہو تو وہ پھر ادارہ ہی اس میں انوال ہوتا ہے اس کو ہم اس کو اگر دیکھیں بڑی ڈرتے ہوئے خدا سے ڈرتے ہوئے جرمانے سے ڈرتے ہوئے طاقتوں سے ڈرتے ہوئے یہ بات ڈرتے ڈرتے کرتے ہوئے کسی ایک کا قصور نہیں ہوتا سر یہ بلکل میں اب دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں ابھی ایکسٹینشن والی بات پہ اگر ووٹ نہ دیا جاتا صاحب گھر چلے جاتے پچھلا جتنا کیا کرایا تھا وہ سارا ان صاحب پر تھا جن کو ایکسٹینشن نہیں ملنی تھی کسی کا کوئی اس میں اور قصور نہیں ہونا تھا ایسے تو نہیں ایسے تو ایسے تو نہیں ہو سکتا نا سر آپ کیسے ایک بندہ یہ کارسا ہے کیسے کر سکتا ہے ایک بندہ اس میں کوئی بات نہیں ہے اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ ہونا بھی نہیں چاہیے سٹینڈ بھی کرنا چاہیے جب آپ کے دارے کی طرف سے مطلب سیاست دان ہے یہ بھی تو ایک دار ہے نا سیاست دانوں کی طرف اگر پریم سر کو سٹینڈ لیتا ہے تو چاہیے نا کہ پورا کے پورا اس کے پیچے کھڑے ہو جائے پیچھے کھڑے ہو جائے تم لوگ کیسے کر سکتے ہو جب نواز شریف کو عدالت نے ایک فیصلے سے اٹھا کے باہر بینک دیا کیسے بھی سکتے دانوں بھی تمہارے کہاں سے رائٹ آ گیا تم کون فیصلہ ہوتے ہو تمہارے پاس آئی ہے بھیجو سپریم کورٹ پارلیمنٹ میں بھیج تو پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی کل کو بھائی تمہارے سپریم کورٹ کے جاج کا فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی کیوں کرے گی کیسے کرے گی دیکھیں نا دنیا میں مثال نہیں ہے نا ایک ہاتھ تک جا گیا ہوتا ہے نا اب سارے کے سارے سیاسی نوعیت کی ہوتے ہیں سر ملک میں خدمت جس چیز کے لیے وہ قانون ہے وہ کون سا ہو رہا ہے ملک کی عوام سارے کے سارے اس پر چل رہے ہوتے ہیں سر ایسے نہیں ہوتا تو یہ یہ کہہ دینا کہ کسی کا نام لینے سے یا اسے کرنے سے مدب کوئی مقدس گائے نہیں ہوتی سر کوئی مقدس گائے نہیں ہوتی اب دیکھیں اس ملک میں اس ملک جسے ہم پاکستان کہتے ہیں اس میں ایک ڈیموکریسی سسٹم رائج ہے طریقہ کا رہا ہے آپ طاقتور ترین انسان اس ملک کے کیونکہ آپ کے ووٹ سے پرینٹر آف کنٹری بنتا ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ کے ووٹ سے بنتا ہے پرائیم سر سے تگڑا اس ملک میں دنیا کا کوئی بندہ نہیں ہے سر پرائیم سر پاکستان کی جی ہمیں خان صاحب علیکم صاحب علیکم السلام جناب کیا ٹاپک چل رہا ہے سر ٹاپک آپ سے پہلے ہم لوگ ایک چیز ڈسکٹ ڈسکس کر چکے ہیں وہ تھا ڈوائیڈ اینڈ رول کے پہلے اپوزیشن کو مطلب کہ وہ اکٹھے چل رہے تھے ان کو ڈوائیڈ کیا ان کی وہ جو ختم کی میڈیا کو کسی حد تک جو ہے وہ تگڑا قسم کا اندر کھل پیٹ یہ گزائے ایسے لوگ لے کے آئے بھی یہ جو مظاہرہ ہوا ہے مطی اللہ جان صاحب نے وہ مظاہرہ جو کور کیا لوگوں کو دکھایا ہے آسمہ شرازی اور حمد میر صاحب جو پرچے سے پرچے ان پر کر جیے جا رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈوائیڈ اینڈ رول کرنے والا جو سسٹم ہے جو ہم سے پہلے دو چار سو سال پہلے ہوتا تھا کیا اسی کو بنیاد بنا کر اور یہ صحابیوں کے ساتھ دو چار کھڑے ہیں یہ ٹھیک ہو رہا ہے یہ کیا ہو کہہ رہا ہے کس طرف لے کے جایا جا رہا ہے ہاں سب یہ بات ہو رہی ہے اس سے پہلے آپ اس پر کمنٹ کرتے پھر آگے چلتے ہیں سر جو بھی عوامی فہم اس وقت ڈیولپ ہو چکا ہے وہ بالکل درست ہے کہ یہ ناکام تجربے کو چھپانے کے لیے اور لوگوں کی آواز بند کرنے کے لیے ایک سوچی سمجھی پلیننگ کا حصہ ہے انہیں معلوم تھا کہ جو ایکسپیرمنٹ وہ کرنے جا رہے ہیں اس کی دنیا میں کوئی گیرنٹی کہیں سے بھی نہیں تھی ان کرداروں کی اصلیت کے بارے میں بھی ان کو خوب پتا تھا کیونکہ ان کا کام ہی خفیہ معلومات رکھنا ہے جی تو انہیں معلوم تھا کہ یہ جب وقت آئے گا لوگ اس کے خلاف ہونا شروع ہو جائیں گے تو ہمیں کس کو نشان عبرت بنانے ہیں تو اس لیے اس میں یہ ابھی میڈیا کی باری آئی ہے تھوڑے دنوں کے بعد آپ عدلیہ کی باری دیکھیں گے یہ میرا اگلا سوال تھا میرا بھائی جانی یہ میرا اگلا سوال یہ تھا ابھی ہم اس پہ بات کریں ڈوائیڈ اینڈ رول اپوزیشن کو پہلے کیا میڈیا کو کیا سر عدالتیں بھی ڈوائیڈ ہیں کچھ جو ہیں وہ کازی فائزستہ کے سپاس ساتھ ہیں اور کچھ دوسری طرف ہیں تو دیارا سوڈ وائیڈ اور آپ کو پتا ہے کہ جو عدلیہ ہے وہ اس سے اس سے پیچھے ماضی میں ان کا اتنی دیکھیں ایک مشرف صاحب نے کتنے ججوں کو اگٹھے برخواست کر دیا تھا آپ یاد رکھیں اس کو دنیا کی قانون یعنی انگریز کی قانون کی تاریخ میں وہ ایک واقعہ تھا اس کا سامنے رکھ کر دیکھیں چیف جسٹس کے بالوں سے اس کو کھینچا گیا تھا اور پھر پوری تحریک تھی تو یہ ابھی اس سیکنڈ سٹیپ اس کا آئے گا جس کا جس کا قانون ہے جس کی قانون گھر کا اس کا میمبر ہے ان کی پوری پوری نسلیں قانون کے اندر لگ دیں ہیں یہ ابھی ان کی باری آنے والی ہے تھوڑے دنوں میں کیوں کہ یہ جس طرف اس سوسائیٹی کو لے جانا چاہ رہے ہیں یقین کریں ایک تو ملک ہے نا اور ایک سوسائیٹی ہے دو دو حقیقتیں ہوتی ہیں نا ملک کے اندر سوسائیٹی سوسائیٹی کے اندر ویلیو سسٹم ہے کل ایک سوال تھا اور کافی سارے بڑے تجزیہ نگار مہاں موجود تھے مگر کسی کو بھی آہ معاشرے کے انتروپالوجی کے عوالے سے سماجیات کے عوالے سے سمجھ نہیں تھی کہ ہمارے معاشرے میں سیلف کریکٹیو ہیبٹ ابھی تک گروپ تھنکنگ میں نہیں آیا آپ دھوڑتے دھوڑتے گر جاتے ہیں اپنے آپ کو سنبھلنے کے لیے کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں فینینشل پرابلم میں آنے سے پہلے آپ سیونگ کر لیتے ہیں مگر ایز سوسائیٹی جس طرف اس کو سلائیڈ کر کے لیے جایا جا رہا ہے اور اوپر جو لوگ بیٹھیں وہ بڑے تھنڈے تھنڈے اور اتمنان سے بیٹھیں بلکہ آج میں نے سنیا کہ اوپر سے یہ جملہ بھی آیا ہے کہ نیکسٹ حکومت میں ہم کوشش کریں گے ٹھیک کرنے کی جی جی بلکل آیا تو بس یہ میرا اس پہ اتنا ہی کامنٹ تھا آپ لوگوں کی جو فہم اس پہ ڈیولپ ہوئی ہے ریالیٹی وہ بلکل درست ہے اس میں کوئی اضافے کی ضرورت نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے ڈوائیڈن رول ٹھیک ہے اچھا صاحب اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے آپ اینڈ میں کے اگلی اگلا اگلا نمبر نہیں بلکہ نمبر تو آرڈی وہ درمیان میں ہے کہ قاضی فائزہ صاحب کے کیس میں عدالت جو ہے وہ بقیدہ ڈوائیڈ ہوئی ہے ٹھیک تھا قسم کی ہمیں رہنے والے دنوں میں کیونکہ پھر گورنمنٹ پنگا لیتے ہیں اس میں جو مثلا قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ اگر دیکھا جائے نا تو کوئی بھی مجھے جاجنی نظر آتا ہے دیکھیں ایک اونسٹی کے ساتھ ججز جو ان سے ہیں نا وہ اگر فیصلہ دیتے ہیں تو کیا وہ قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ہیں لیکن مجھے ایک بہت بڑا گروپ ضرور نظر آتا ہے کہ جو ویٹس اپ پہ چلتا ہے اور ان ویٹس اپ گروپ میں سے کے اندر موجود بہت سارے ایسے ججز تھے جو پریشر کی بنیاد پہ جن سے نا ایک نامعلوم پریشر کی بنیاد پہ وہ ڈنڈی مار گئے تھے ان میں سے دو ججز کا میں بہت یہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے اپنی لائن کو درست کرنے کی کوشش کیا انہوں نے اس چیز کا احساس کیا ہے کہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے مراد ہی سب کچھ نہیں ہے آپ کو پتا ہوگا کہ جو عاصف سعید خوصہ جو صحابی ٹیو جسٹس سے ان کے آخری وقت کے اندر ایک کیس کا فیصلہ آیا اور وہ تھا جنرل مشرف سے بتا لے اور وہ آخر میں بار بار اپنا احساس طلب کر رہے تھے کہ میں نے اتنا بڑا کام کر کے دیا ہے میاں محمد نواز شریف کو اکامی کی بنیاد پہ نکالنے والا میں اس حکومت کو فیسلیٹیٹ کرنے والا میں اس سارے معاملات کو سٹل کرنے والا میں اور مجھے میرا حصہ نہیں مل رہا تو انہوں نے ایکسٹینشن کے اوپر ایسا ردہ رکھ دیا انہوں نے کہا کہ لو پھر تمہیں جنزانہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جنزانہ یہ جنزانہ تمہیں نشان نہیں گولے اور انہوں نے اس کے اوپر ایسا ردہ رکھا کہ چھے مینے کیا میں تمہیں بولت دیتا ہوں حالانکہ وہ اٹھا کے ایک سیکنڈ میں جنزانہ اس کو رد کر سکتے تھے لیکن انہوں نے اپنا پورا شیر حاصل کیا اسی طریقے سے بہت سارے ججز کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ ہم یوز ہوتے اور دیکھیں اس وقت پاکستان کے اندر نہ دو معاملات چل ہوئے ہیں ایک وہ ہیں جن کا شوق اور ان کا ان کا کام وہ یہ ہے کہ ہم نے پاکستان میں رہنا ہے اور پاکستان کی کچھ نہ کچھ کرنا ہے اس کے علاوہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لئے مراد زیادہ ہونی جائیں گے ہمارے لئے خوشحالی اور ان کا فیچر جو نہ سیو ہونا چاہیے دوسرا وہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کیا چیز ہے جس کی بڑی ٹرم زور ہے کشمیر بیچو کوئی مسئلہ نہیں جو طاقت میں ہے جی بالکل آئین کو توڑو کوئی مسئلہ نہیں قانون کو پیروں کے نیچے روندو کوئی مسئلہ نہیں میڈیا کا استعمال کرو کوئی مسئلہ نہیں کسی کو اٹھاؤ گہرو جلاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے مطلب انٹی پاکستان جتنی اس موجودہ گروپ نے جو اس وقت زور کے اندر ہے اس نے باتیں کی ہیں اگر پرچے کٹنے پر آجیں اور یہ جو موجودہ آرڈیننس ہا رہا ہے اور اس کے اندر جو بریک لگی ہوئی ہے تو بھائی وہ بریک بھی اس لیے لگی ہے کہ جب اپلیکیشنز آئیں گی تو وہ اپلیکیشنز بھی آئیں گی جو ہماری ہیں اور اس کے بعد یہ معاملات اوٹ کے اندر جائیں گے ابھی نہیں تو کچھ ٹائم کے بعد جائیں گے سال بعد جائیں گے تو اس وقت ہم کیا کریں گے رائز قانون کے مطابق اپلیکیشنز آئیں گی نا تو جتنی پکواس بازی اور اس کے ٹانے والوں نے اور ان سرکاری ترجمانوں نے جو کہ پہلے وردی میں ہوتے تھے اور اس ٹائم میں میڈیا کے اوپر بیٹھ کے تفسرے کرتے ہیں حالانکہ وہ تفسرے وہ کرتے ہیں جس کا دفاع سے تعلق کوئی نہیں ہوتا اور آتے اس نام پہ ہیں کہ دفاعی تجزیہ کر رہا ہو بھائی آپ کو بتاؤ تو صحیح کہ معاشی حالات کے اوپر بحث بحث ہو رہی ہے اس کے اندر آپ اپنے جنسہ نا لچے طول رہے ہیں کس میان پہ کیا ایکسپیرٹیز ہیں آپ کی آپ توپ کھانے کے ریٹائر بندے ہو تو آپ اسی کے پر بات کرو نا وہ یہاں پہ بیٹھ کے اپنے قانون سازگیاں کر رہے ہیں میں نے آج وہ ریٹائر جو جو